بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام میرے کامیاب نسخے کے ساتھ ڈاکٹر مرتضی مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام قبول کیجئے آج ہمارا موضوع ہے فیٹی لیور اور ہومیوپیتی پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ اس مرض کی علامات سائنز اینڈ سیمٹمز وجوہات پرہیز اور ہومیوپیتک کی کرشماتی عدویات کے اثرات پر باتچیت کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع پر گفتگو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ناظرین ہمارے معاشرے میں شراب نوشی عام ہے مرغن غزائیں بہت ہی ہمارا محبوب مشغلہ ہے کھانا ڈائیبیٹیز اس کے نتیجے میں آ جاتی ہے موٹاپا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ عدویات یعنی کہ الوپیتک اور حکیمی جو عدویات ہیں وہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جگر میں زہریلے مواد بھر جاتے ہیں اور جگر چونکہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جو کہ نہ صرف غزہ کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ توانائی کو سٹور کرتا اور ٹوکسنز کو جسم سے خارج کرتا ہے یہ جو مرض ہے فیٹی لیور یہ بیسیکلی دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک وہ جس کو آپ نان الکوہلک فیٹی لیور کہیں گے اور ایک وہ جس میں ہم اس کو الکوہلک فیٹی لیور کہتے ہیں نان الکوہلک فیٹی لیور میں ایک تو اس کی قسم وہ ہے مزید کہ جو سادہ ہے جس میں انفلمیشن نہیں ہوتی جس میں لیور کے جو جگر کے سیلز ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوتے اور وہ ایک قسم کا اتنا نقصان دے نہیں ہے لیکن دوسری قسم میں ناظرین اسی کی دوسری قسم میں ایسی بھی ہے جس میں لیور کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اس میں انفلمیشن ہوتی ہے اور یہ اگر مرض طویلر سے تک رہے تو یہ خاموش قاتل بن سکتا ہے اور یہ جسم کو سیروسز لیور کو سیروسز یعنی کہ اس کو سکڑانے کی طرف لے جاتا ہے جس کا انجام بہت ہی بھیانک والا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا الکوہلک ہے تو الکوہلک جو فیٹی لیور ہے اس میں بھی یہی تنڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ انڈ پہ جا کے سیروسز لیور سیروسز میں انسان کو مبتلا کرتا جو بہت ہی خطرناک مرض ہے اور جان لیوہ مرض بھی ہے بعض لوگوں میں اس کی کوئی علامات ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہوتی جگر پر چربی چڑتی ہے چربی زائد ہوتی ہے لیکن کوئی علامت واضح نہیں ہوتی اور بعض کے سمیں یہ لیور کو بہت زیادہ نقصان بھی دیتا ہے یہ ہماری جو ہومیوپیتک عدویات ہیں یہ ان علامات کو فیٹی لیور کی علامات کو ختم بھی کر سکتی ہیں وہ علامات کیا ہیں وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ علامات ناظرین یہ ہیں کہ میدے میں درد ہونا پیٹ میں بھراپن محسوس ہونا لاؤس آف اپیٹائیٹ یعنی کہ بھوک کا ختم ہو جانا وزن کا کم ہونا نوزیہ کا ہونا اور شدید کمزوری کا آپ کی جسم میں واقع ہونا سکن پر خارش بہت زیادہ اور گرم چیزوں کی خواہش انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کولسٹرول کو بھی بڑھا دیتا ہے اس میں نمک اور چینی سے پرہیز کرنا چاہیے اور فروٹ اور جو پانی ہے وہ وافر مقدار میں پینا چاہیے اس مرض کو آپ واپس لاسکتے ہیں اس کی علامات کو ختم کر سکتے ہیں اس مرض کو جسم سے نکال سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہیلتی لائف ہے لائف سٹائل ہے اس کو اپنانا ہوگا اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا اس کو بالکل اس طرح کرنا ہوگا جو آپ کے لیے صحیح ہو آپ باقیدہ روزانہ مارننگ باک کریں آپ باقیدہ ورزش کریں آپ باقیدہ ٹیسٹ کرواتے رہیں یعنی کہ اس پہ ضروری ہے جس کو یہ مرض ہو وہ لفٹ کا ٹیسٹ کروائے چھ مینے سال کے اندر لازم کروائے لپٹ پروفائل خالی پیٹ خون کا ٹیسٹ ہے یہ لازم کروائے اور سی بی سی اور ای ای سار کا لازمی ٹیسٹ کروائے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے لیور میں کیا مسائل ہیں اس کے کلسٹرول کی کیا مسائل ہیں اس کا جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کہیں اندر جسم میں انفیکشن یا انفلیمیشن تو نہیں ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ رکھنی ہیں نوٹ کرنی ہیں اور اس کے علاوہ جو مین پرہیز اس کا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ شراب نوشی سے اور گند کبار اور جنگ فوڈ کھانے سے اور عدویات کا بے دریغ استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور ہیلڈی لائف سٹائل سے جی ہیں جو ہم سائٹ بے سائٹ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کاسنی کا ارک کاسنی کا ارک جو ہے وہ آدھا کپ لے کر اور اس میں بزوری بارد بزوری دو قسم کی ہے ایک موتدلہ بارد ہے بارد دوائی ہے بزوری بارد لے کر اور کاسنی کا ارک لے کر دو چمچ بزوری اور آدھا کپ جو ہے کاسنی کا ارک لے کر اور باقی پانی سے گلاس بھر کے یہ صبح شام ایک گلاس پیا جائے تو یہ بھی کافی ہیلپفل ہوتا ہے اس مرض کے لیے ناظرین اب جو وہ مین پارٹ ہے جس میں ہم آپ کو میرے کامیاب نسخے میں ہمارا کامیاب نسخہ گزستہ بیس سالوں میں جو ہم نے کیمپس اکراس پاکستان کیے ہیں اس میں جو ہم نے پایا ہے ان عدویات کو کرشماتی عدویات کو فاسٹ ایکٹنگ ریمیڈیز کو جو کہ ان فرنٹس سے لے کر بوڑوں تک یہ اقسان کام کرتی ہیں اور یہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں رکھتی یہ جسم کو کٹوانے سے بچاتی ہیں اور بہت ہی کرشماتی اور موجزاتی اثرات رکھتی ہیں وہ عدویات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کیجئے اور ان سیمٹمز پر اس کو لیجئے اپنے معالج جو آپ کا ہومیو معالج ہے اس سے رابطے میں رہیے یا جو ہمارے نمبر آپ کو ہم نے اس پہ دیئے ہوئے ہیں اسٹرین پہ آ رہے ہیں اس پہ کسی معالج سے ان ٹچ رہیے اور یہ دوائی کھائیے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو پہلی دوائی اس میں ناظرین ایسے مریضوں کو جن کو یہ علامات ہوں نقص ومکا ون ایم میں ایک ڈراب یا دو ڈراب زبان پر ڈریکٹ لینا چاہیے ایک ہی خوراک نقص ومکا ون ایم میں دو ڈراب ڈریکٹ لی آپ اپنی زبان پر ڈرائیے اور ایک خوراک ہی کافی ہے اس کے بعد اس دوائی کو سائٹ پر کر دیجئے اگر آپ کی عادت میں شامل ہے کہ آپ فیٹ فیٹی جو ڈائٹ ہے یہ مرغن کھانے ہیں یہ اس طرح کی جو آپ کا مسلسل بیٹھنا ہے آپ کی جو کھانے کی پینے کی ترتیب ہے وہ ایسی ہے کہ جو جسم میں ذریعہ مواد بھر رہی ہے تو اس کا ایک طریقہ تو ہماری الٹرنیٹ میڈیسن میں فاسٹنگ بھی ہے روزہ بھی ہے روزہ بھی جب آپ بارہ چودہ گھنٹے رکھتے ہیں تو وہ لیور کو اور میدے کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے چونکہ وہ حازمی کے کام پر اس کو نہیں لگاتا تو وہ اس وقت سے اللہ نے کیا نظام بنایا اس دیئے ہوئے وقت سے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اپنی بھی اصلاح کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورے بدن کی اصلاح کرتا ہے تو نقص سوامی کا پہلی دوائی ہے اگلے روز ناظرین پلسا ٹلا پلسا ٹلا ون ام میں دو کترے زبان پر یہ اس کی دوسری دوائی ہے جو کہ مرغن اور فیڈی ڈائٹس کھانے والوں کے لیے بہت تیر بہدف دوائی ہے یہ ایک خوراک لے کا اس کو بھی شاہد پر کرنا ہے اب اس میں جو ہمارا نسخہ ہے ناظرین وہ دو عدویات لینی چاہیے ایک دوائی کا نام ہے چیلی ڈونیم چیلی ڈونیم مدر ڈینچر یعنی کیو کی پروٹنسی میں اور دوسری دوائی کا نام ہے چیوننثس چیوننثس کیو میں یہ بھی مدر ڈینچر میں ہے اس کے یہ دونوں دوائیں ملا لیں ان دونوں دوائوں کو ملا کر ناظرین ان میں سے بیس کترے صبح پانی میں کے گلاس میں بیس دوپیر اور بیس شام لیجئے یہ پندرہ دن سے لے کر مہینے تک آپ اس کو لیجئے اگر آپ کو بہت ویکنس فیل ہو رہی ہے تو پھر ایک دوائی کا اضافہ کر لیں اس کا نام ہے چائنہ آف چائنہ آف یہ بھی مدر ڈینچر میں ہے کیوں میں ہے اس کے بھی پندرہ کترے اگر یہ تین دوائیاں لیں تو پھر ہر ایک بوتل میں سے آپ نے سات سات کترے لینے ہیں اگر دو دوائیاں لیتے ہیں جو پہلے والی بتائی ہیں تو آپ نے دس دس کترے لینے ہیں تو اس کو ملا رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح سے سات یا دس کترے لے لیں یہ آپ کی باڈی کو توانائی فراہم کرے گی اور اس کے چائنہ آف کو لے کر یہ تین دوائیاں یہ ہوگی اور ایک کمپلیمنٹری میڈیسن جو کہ ہم بائیو کیمک میڈیسن کے طریقے کار پر دیتے ہیں یہ نمکیات ہیں اس پر دیتے ہیں اس کا نام ہے نیٹرم سلف یہ اس کی جو جو لیور کا جو فیٹی پن ہے اس کو دھور کرتی ہے یہ ناظرین پانچ گولیاں صبح پانچ دوپیر پانچ شام تین دفعہ لینی ہے نیٹرم سلف سکس ایکس کی پوٹنسیویں تو یہ تو اس کی ناظرین ادویات ہو گئی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی نے یہ ادویات جو میں نے بتائی ہیں جو ہم ہر دفعہ یہ ادویات جو بتاتے ہیں ہر دفعہ کے لیے اعلان ہے کہ یہ ادویات کسی کو مفت درکار ہوں تو وہ سکرین پر درج ایڈریس ہے سکرین پر آپ کے چل رہا ہے ہمارا ایڈریس بھی چل رہا ہے نظریہ پاکستان سکول کا ایڈریس ہے وہ اور اوقات بھی چل رہے ہیں جمعہ کے دن کے اس میں ان اوقات ایکار میں وہاں سے کسی بندے کو بھیج کر پندرہ دن کی دوائی بلکل مفت حاصل کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اے پروردگار ہمیں آفیت عطا فرما اور جن کو تُو نے آفیت عطا فرمائی ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی کر دے میں فکر فردہ کے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ